مہترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آج بیسویں پارے کا دوسرا رکوع جس کے اندر سولہ آیت ہیں سورہ نمبر ستائیس کی آیت نمبر سشٹی سیون سے آیت نمبر ایٹی ٹو تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے کافروں نے کہا ایسا وعدہ تو ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے بھی کیا گیا تھا یہ باتیں گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں قل سیرو فی الارض فنظرو کی فکان آقبت المجرمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آئے انکار کرنے والے تم زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو کہ مجرمو یعنی انکار کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا وَلَا تَحْزَنَ عَلِهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ذَيقِم مِمَّا يَمْقُرُونَ اور آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان انکار کرنے والوں پر غم نہ کریں اور ان لوگوں کی سازش سے آپ پریشان نہ ہو دل میں تنگی محسوس نہ کریں وَيَقُولُونَ مَتَحَزَ الْوَعْدُ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور انکار کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا قُلْ اَسَائِنْ يَكُونَ رَدِّفَ لَكُمْ بَعْدُ الَّذِي تَسْتَاجِلُونَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو سکتا اس کا کچھ حصہ تمہارے نزدیک آ گیا ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَغْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا اشْكُرُونَ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَا عَلَمَا تُقِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب وہ سب کچھ اچھی طرح جانتا ہے جو لوگوں کے سینے یعنی دل چھپائے ہوئے ہیں اور جن کا وہ لوگ اعلان کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَتٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين اور آسمان و زمین میں جو بھی چیز چھپی ہوئی ہے وہ ایک روشن کتاب یعنی اللہ محفوظ میں موجود ہے بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے لئے اکثر ان باتوں کو بیان کرتا ہے جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدُونَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور بے شک یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب قیامت کے دن ان لوگوں کے درمیان اپنا فیصلہ کرے گا اور وہ اللہ سب پر غالب یعنی بڑا زبردست سب کچھ جاننے والا ہے فَتَوَقَّلَ اللَّهُ اِنَّكَ الْحَقِّ الْمُبِينَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر بھروسہ کریں بے شک آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے ہیں اور نہیں ایسے بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے چلے جا رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں آپ تو صرف انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں اور جب ان لوگوں پر عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی تو ہم ان لوگوں کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا بے شک لوگ ہماری آیتوں یعنی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر بیس میں پارے کا دوسرا رکھو ہے جس کے اندر سولہ آیتیں ہیں سورہ نمبر ستائیس کی آیت نمبر سسٹی سیون سے آیت نمبر ایٹی ٹو تک آیت نمبر سسٹی ایٹ پر غور کیجئے انہادہ اللہ ساتیر الاولین ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ لوگوں سے اگر بات نہیں بنتی ہے تو یہی کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں یعنی ایک دوسرے سے ہم سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں یہی کہا جاتا قیامت قائم ہوگی قیامت قائم ہوگی یہ کب آئے گا یہ تو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ قصے کہانیاں ہیں آگے اللہ نے کہا آیت نمبر سسٹی نائن پر غور کیجئے قُل سیرو فیل ارد فنزرو قیفہ کان آقبت المجرمین تم زمین کے اندر گھومو چلو پھرو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے اسے یہ پتا چلا آدمی کو چاہیے کہ دیکھے غور کرے کھنڈرات موجود ہیں نشانیاں موجود ہیں کس طریقے سے اللہ تعالی نے جھٹلانے والوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کی نشانیاں موجود ہیں آدمی کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرے اور ایک اللہ کو مان لے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے وَلَا تَحْسَنَ عَلَيْهِ وَلَا تَكُنْ فِي ذَيقِ مِمَّا يَمْقُرُونَ آپ غم نہ کریں اور اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں جو وہ لوگ چالے چلے ہیں آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ مزاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَحَزَلْوَادُ انْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ کہ یہ وعدے کا دن یعنی قیامت کا دن کب ہے اگر تم لوگ سچے ہو جواب دیا جا رہا ہے قُلْ اَسَا اَيَّكُونَ رَدِّ فَلَكُمْ بَعْذُ اللَّذِي تَسْتَاجِلُونَ جلد ہی ہے ہو سکتا ہے وہ قریب ہی آگیا ہو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے جنگِ بدر میں ہوا کچھ قتل کیے گئے کچھ قیدی بنائے گئے کفارِ مکہ میں سے یا اس سے مراد یہ بھی ہے قبر کا عذاب ہوگا روح جب نکالی جائے گی تب پتا چل جائے گا کہ وہ اللہ کا عذاب کیسا ہے آگے اللہ کے بارے میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَزُوْ فَضْلِنَ الْنَاسِ ولیکن اکثر ہم لا اشکرون آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے یعنی لوگ عذاب کو چاہتے ہیں لیکن جلدی اللہ تعالی عذاب نہیں لاتا لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اس سے یہ پتا چلا زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں پھر آگے بیان کیا جارہا سینوں کے راز اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے تو ہمارے دل میں کیا چھپے ہوئے ہیں اللہ ہی کو معلوم ہے قرآن کی فضیلت کے بارے میں بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے بنی اسرائیل یہ قصے بیان کرتا ہے ان کی حقیقت بیان کرتا ہے جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں آگے کہا جارہا آپ اللہ ہی پر بھروسہ کریں فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ آپ اللہ پر بھروسہ کریں بے شک آپ حق پر ہیں واضح نشانی پر ہیں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں پھر آگے یہ بیان کیا جارہا کہ آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں جو پکار کو نہیں سنتے جو حق کو قبول نہیں کرتے گویا کہ وہ مردے کی طرح ہیں جانتے بوستے بھی وہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور بہرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واضح نصیت سنتے تو ہیں لیکن کچھ قبول نہیں کرتے تو یہ لوگ ایسے ہیں بہرے کی طرح ہو گئے ہیں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے ایک اللہ کی بات بتائی جا رہی ہے لیکن انکار کرنے والے لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں پھر آگے قیامت کی ایک نشانی کا ذکر آیت نمبر 82 میں کہ ہم اس دن جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بات کریں گے یہ دابا دابا مطلب ایک جانور تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبیان فرمایا صحیح مسلم کتاب الفتح ہم لوگوں کے پاس آئے وَنَحْنُوا نَتَذَاکر اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تذاکرون تم لوگ کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے کہا نَسْكُرُوا السَّاعَہ ہم قیامت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دخان دھوان دجال دجال کا نام لیا پھر اسی طرح دابا جانور کا ذکر کیا سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اس کا ذکر کیا پھر اسی طرح کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے پھر اسی طرح یاجز ماجز کا ذکر کیا اور تین جگہ دھسنا پھٹ جائے گا مشرق میں مغرب میں اور جزیرہ آرم میں زمین دھنچ جائے گی اور آخری نشانی یہ بیان کی وَآخِرُ ذَلِكَ نَارُن تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَن تَتْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِم اور آخری نشانی دسویں یہ بیان کی یہ قیامت کے بڑی نشانیاں کہ آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو میدان محشد کی طرف حقا کے لے جائے گی تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمل و قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھانے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ